میرے پاس پروف ہے کہ آپ کے سمبند بی جے پی کے ساتھ ہیں اتنی مہنگی آئیں گے نا کہاں سے آئی تمہارے پاس ہم تو سنیں کہ اس آئینک میں پیچھے کا بھی دکھتا ہے آپ کو آپ کو آبادی کا ریٹ نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو صرف پیٹرل کا ریٹ نظر آ رہا ہے آپ نے شادی کی ہم ہم نہیں نہیں آپ نے بولا کی نہیں بولا سیاست کے لیلہ اور آپ کے بہت سارے مجنو بولا کی نہیں بولا آپ اتنے اتنے اخلمند ادمی ہیں آپ واہ مہنے آئین سٹین بھی پانی پیلے توہارے سامنے نیو انڈیا کا شیئر ہے دہاڑ آئے تو کیا پروبلم ہے آپ کو بتائیے نہیں آپ کو کیا چاہیے ہستا ہوا شیئر چاہیے ایسے کر کے آٹھ پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ہے اور انگزیب ذمہ دار ہے آپ ایسے نہیں بول سکتے ہیں آپ ہم نے سبریم لیڈر کے لیے بہت لف کرتے ہیں آپ ایسے بات مت کریں اچھا دیکھے ہاتھ دیکھے کسا کر دیا اچھا کر دیے سی جی ابھی کنیہ لال کے ساتھ جو ہوا اس میں آپ کو ہیومر دکھ رہا ہے اس میں آپ بتائیے ریسپونسیبیلیٹی کس کی ہے جو مغلوں نے نہیں بنایا وہ پدھان منٹری بنا دیں گے مجھے آن ریکارڈ مجھے کہنا پڑے گا آپ سے شکایت ہے مجھے آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے بتاؤں انٹری کو ابھی پلے کر کے بتائیں آپ کو کیا کیا بھڑکا ہو بھاسن آپ کے چلتے رہتے ہیں جس دن ہم منٹری پتھ میں بیٹھ جائیں گے جب بولینے تو کچھ ہے ہی نہیں ہاں منٹری پتھ میں بیٹھ جائیں گے ہاں پاور میں کچھ ہے ہی نہیں سوال ہم کر رہے ہیں سوال آپ کر رہے ہو اکھن بھارت میں آپ پاکستان منگلہ دیش لے لیں ساہر آئیں گے ایک دن ساہر اپنے آپ آئیں گے افغانستان کو بھی ٹالیبان کو بھی لے لیں گے دیکھیں گے وہ دیکھیں گے ہم بہت پیار سے بات کرنے آئے تھے لیکن آپ تو بلو دا بیلٹ مار رہے ہم بھی بلو دا بیلٹ مار جاتے ہیں آپ آگے اصلیت پہ باپ گولی چلائیں گے ہم پر آپ ہمارا رائٹ ہے ان کو پکارنا میرے بھی پردھان منٹری ہیں آپ کے پردھان سیوک ہیں آپ دل سے نہیں مانتے ہو یہی تو پرابلم ہے دل سے پردھان سیوک نہیں مانتے ہو دیماغ بھی تو خبول کرے تو دل پہ آئے گی نا بات ارے پڑی دنوں بعد آج بھگ دو انرجی کو موٹا ٹارگٹ ملا ہے آج تو مجھے ہی آ گئے آپ دیکھیں کچھ کچھ لوگ کبھی کبھی گلپی کر دیتے ہیں پھر بھگ دو انرجی کے ساتھ چیلنج کر دیتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ بیٹھئے ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ ہیں OECG واؤ 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 OECG دھنیواز دھنیواز بھگ دو انرجی کے ساتھ وائٹنے کے لیے آج ہم پہلے انٹروڈکشن دے دیں بڑا یہ جمہوریت اردو وادے تو بڑا اچھا لگتا ہے جمہوریت کے پروٹیکٹر ہیں یہی ڈیموکریسی دیش میں یہی بچائیں گے کانسٹوٹیوشن یہی بچائیں گے ہم تو سب توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے بچانے کے لیے تو بیس یہی ہے آج دیکھتے ہیں OECG کی اصلیت کیا ہے دھنے واد جی آج نروس تو پھل نہیں کر رہے بھکت بینے جی کے سامنے بہت بار ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا نروسی آجاتا ہے آپ گولی مت چلائیے بس نہیں پسٹل ریوالور تو نہیں ہے کٹٹ آٹٹا تو لے کر نہیں آیا دیکھیں ہم دیکھیں آپ کو اچھے انٹروڈکشن میں یہ کر رہا ہوں دیکھیں نہیں نہیں ایسی باتیں مت کریے آپ کہاں سے کہاں بات کر رہے ہیں ہم آبی انٹروڈکشن میں نے ہم پر ایک بھکت نے گولی چلا دی تھی بج گئے ہم تو اب ہم وہی ڈر رہے ہیں کہ بھکت آپ جب کہیں تو وہ ہی ہم کو محسوس ہو رہا ہے احساس ہو رہا ہے ارے ریٹر بتاؤ ان کو ہم نے کبھی ایسا کیا ایک آمد ہے وہ تمہیں ایسا تعلق بات ہے سنیے 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 شروع کرتے ہیں شروع کریں تو میں یہ گئے رہا ہوں شروع کرنے سے پہلے ایک ہوتا ہے بھاشا اور ایک ہوتا ہے پولٹیکل ایٹیکیٹ آپ تو بیریسٹر ہیں آپ کی لینگویج پر ہولڈ اتنی اچھی ہے تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ہمارے پردھان منتری کو ایسے اپمانیت کیوں کرتے ہیں پہلے تو یہ بات کلیر کر دیتے ہیں یہ موڈی 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 لگا کے رکھتے ہیں آپ موڈی کیوں نہیں بولتے ہیں آپ جان موڈی کیوں نہیں بولتے ہیں ہم پڑے لکھے ہیں جب ہم کو پڑے لکھانے ہی سمجھتے ہیں ہماری ڈگری بھی ہے چھپی بھی تو نہیں ہے ہم بیریسٹر ہیں انٹائر بیریسٹر تو نہیں ہے ہے نا اب آپ فرق محسوس کر لیجئے اب جب پڑے لکھے مان لیا آپ نے ہم کو ڈگری ہماری پوری آپ کو آر ٹی ای میں ڈگری مل جاتی ہے آپ کو اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم سوال کر رہے ہیں ہم سے آپ اس طرح کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈگری پہ شک ہو رہا ہے ہم کو کہیں آپ کہیں آپ انٹائر پوریٹیکل سائنس میں تو نہیں کیا ہیں میں دیکھیں میں آیا تھا کہ بھئیہ تھوڑا آدان پردان ہوگا آپ تو سیدھے کٹاش پہ چلے گئے ارے میں نے انٹائر کی بات کی میں نے ڈگری کی بات کی میں نے تو صرف میں نے تو صرف اچارن کی بات کی ہمارے سپریم لیڈر کا اچارن آپ صحیح سے کریے آپ بولیے نا میرے ساتھ بولی 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 آپ بولیے موڈی نہیں سورائے جو رہا ہے ارے ارے اتنا مشکل نہیں ہے جیسے گوڈی ویسے موڈی بولیے نا نہیں وہ وہ تو آپ اچھا کہہ رہے ہیں گوڈی اس کے آگے کہیے اس کے بعد کیا ہے فیل اندہ بلینک کر دیجئے فورا ارے آپ کہاں چلے گئے بات لے کر نا نا اس کے بعد فیل اندہ بلینک کر دیجئے مکمل کر دیجئے اس کو پورا اچھا اچھا چلی 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 آپ سے نہ ہو پائے گا نا 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 آپ نہیں بولو گا ٹھیک ہے نا مان لیا نا ارے بھائی یو اے پی لگ جائے گا ارے ہمارے پاس ایسے ایسے سوال یو اے پی لگ جائے سمجھا کریے آپ بھائی ایسے یو اے پی ایکسکیوز پر کیا مددہ لگایا آہا اپنے پارلمنٹ بھی یہ مددہ لگایا کہ جو ایم پی بنے گا اس کا ایلیکشن کا ایج کتنا بیس سال بیس سال میں لوگ سبھا ایم پی لڑکا لونڈا بھی جوان نہیں ہوا ہے کچھ کار یہ نہیں کیا ارے ہم کو دیکھئے آدھی جندگی نکل گئی دیش کی سیوہ کے لیے ہم نے کبھی پد مانگا ہے آپ کہہ رہے ہو بیس سال کا لڑکا پد مانگنے چلے جائے گا یہ سیلسیس ہے آپ میں شادی کی ہم نہیں 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 کی تو آپ کو کیسے معلوم ہمارا پریم دیش ہے آپ ہماری بات بات مد کریں میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں آپ پرسنل ہو جارہے ہیں ہماری سال بھائی تو آپ پوچھ رہے ہیں ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیس سال میں اگر آپ اس کو شراب پینے دیں گے بیس سال میں اس کو آپ کہیں گے بیٹا سیکشل ریلیشنشپ آپ کر سکتے ہیں تو ایم پی کیوں نہ بنے وہ سر آپ بھی نہیں پی سکتے ہیں بیس سال میں آپ کیا بات کر رہے ہو یہی تو بات ہے آرہ آپ باریسٹر کہا رہے کہاں کہ باریسٹر بات سٹیٹس میں تو ہے خانون بات سٹیٹس میں تو ہے خانون تو اس کو بنا دیں ہم لیڈر بنا دیں کیوں نہیں بنائے ارے تھوڑا کارے کرے سیوا کرے دیش کے لیے پھر بنے لیڈر بیس سال میں لیڈر ایسا ہے نا اس دیش میں ہمارے دیش میں ہم پچھتر سال کے آزازی بنا رہے ہیں تو ساٹھ سال کی عمر میں یوٹ لیڈر ہوتا ہے وہ اب وہ کیا کریں گے اس کو باپ وہ تو کھر کانگریس میں بہت ہوتا ہے آپ ہمارے بارے ماہت کریں ہمارا ریٹائرمنٹ ایک بات سن لیجئے بھاجپا میں پچھتر سال کے بعد مارک ڈکشک منڈل بنا دیا گیا تو اب بھائی جب بیس سال دو کر دیجئے اب موڑی جی سیونٹی فور کے ہو گئے ہیں اچھا ٹھیک وہاں کیوں جا رہے ہیں آپ ارے آپ بتا رہے ہیں آپ کو بھائی ایڈٹر یہ آنا چاہیے نا نئی 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 اچھا چلیے چلیے یہ ہو گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا یہ آپ کو چاہیے نئی نئی چیزیں اچھا سرکار اگر نئی چیزیں کرے آپ کو بہت ٹینچن ہے بھائی سو نیگٹیو ہمیں ہی ساں نیگٹیو یہ خراب ہے پہلے تو کچھ بنا ہی نہیں نا پہلے تو کچھ بنا ہی نہیں ابھی ابھی ہو سکتا ہے کہ پہلے منتری موڑی کہیں گے میں لال خلا نیا بنا رہا ہوں مجھے پسند نہیں ہے پرانا وہ کہیں گے جہاں میں کھڑے بھاشن دیتا ہوں آٹھ سال سے بلکل پسند نہیں ہے اس میں بیلنس نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے پردان منتری تاج محل صحیح نہیں بنا اس میں تھوڑی سے کمی رہ گئی ایک جارہ کالا تھا تو بھلے صحیح کر دیں گے ارے وہ تو نہیں نہیں ہو سکتا ہے نا ہم کو کیا معلوم جتنی پردان منتری جو اردویں بہتے ہیں دور اندیشی آپ کو معلوم دور اندیشی ویژن ہو سکتا ہے اب آپ ہو سکتا ہے آج محل میں نے اب کہاں چلے گا ہے آپ پراجی نہیں تھے چلے خطوہ مینار بنا دیں گے شاید کیا معلوم ہاتھو بنائیں گے نیا ٹاور بنائیں گے اونچہ ٹاور بنائیں گے پٹیل سٹیچو بنایا ہے خطوہ مینار ہم بالکل ہر چیز بڑھا سکتا ہے ڈاؤٹ مت کریے جو مغلوں نے نہیں بنایا وہ پردان منتری بنا دیں گے میں کہہ رہا ہوں اچھا ابھی اوپر کا گھاٹن ہوا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ لائن ٹیت کیوں دکھا رہا ہے آپ کو اس میں بھی پرابلم ہے ارے شیر ہے نیو انڈیا کا شیر ہے دہاڑا ہے تو کیا پرابلم ہے آپ کو بتائیے نہیں آپ کو کیا چاہیے ہستا ہوا شیر چاہیے ایسے کر کے ہستا ہوا نہیں کیا چاہیے بھائی وہاں پر پردان منتری بیڑھ گئے شیر کی ضرورت نہیں ہے پردان منتری بیڑھ گئے تو شیر کی ضرورت نہیں ہے نا اچھا آپ کو فرق محسوس ہوں چاہیے شیر میں اور شیر میں اردو میں فرق محسوس کریے ایک شیر ہوتا ہے ایک شیر ہوتا ہے آپ پردان منتری بیڑھ گئے تو شیر کی ضرورت ہی نہیں ہے میں میں آپ سے لگتا ہے آپ کو اچھا میں ہلکے سوال نہیں کروں گا میں پردان منتری بیڑھنے کے بعد شیر کی ضرورت ہی نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں یہ نا یہ لینگویج میں ہم کو فسانی کی آپ لوگ کوسس کرتے رہتے ہو آپ میں اور سسی ثرور میں زیادہ فرق نہیں ہے ایک تو وہ سسی ثرور کے ساتھ ہم بات کرنے کے جائے انگریجی چھپڑ چھپڑ آپ کے ساتھ ایسے لبز اردو جمہوریت ہم نیشن کیا تھا شیر کون سا ایکوٹی تھا وہ سویٹ ایکوٹی وہ ہم کو معلومی نہیں کیا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑے نہیں ملے گا وہ ان کو ملا تھا ملا ان کو ہم کو لگتا تو ایسا ہی ہے اب ہم کام بتانے آپ بخت نہیں دلا ہے ان کو اچھا سنیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایسی قویسچن ہے اب آتے ہیں اصلی قویسچن اب آتے ہیں اصلی میں تیار ہے نا یہ ابھی تو وارم اپ تھا دیکھئے یہ سارے سوال بھگ وینٹی کو ملے ہیں ہمارے بھگتوں نے ہم کو دیا ہیں تو پہلے تو یہ بتائی اچھا تھوڑا سا وارم اپ کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ جو ہوا ہے ابھی تک پچھلے آٹھ سال میں سب غلط ہوا ہے کچھ بھی اچھا کام نہیں ہوا آج بتا دیجئے سب کے سام everything is bad نہیں نہیں بالکل بہت اچھا کام ہوا ہے بہت اچھا کام ہوا ہے ہزار کلومیٹر پر چین بیٹھا ہوا ہے اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اسی روپی ہو گیا ڈالر کا پکڑ لیا اسی روپی ہو چکے ہیں جو کام مغلوں نے نہیں کیا وہ کام آپ نے کر دیا اوزی اب سنیے نا ابھی دیکھئے وہ پردھان مغلوں نے بہت بڑی غلطی کی انہوں نے تاج میں نہیں بنانا چاہیے تھا الال اخلاع نہیں بنانا چاہیے تھا ان کو ویجن نہیں تھا ان کو معلوم چاہیے تھا کہ بھائی چار سو چھ سو سال کے بعد موڈی جی آئیں گے ان کے لیے پیسہ رکھ دیتے وہ سب بنا دیتے آج آپ دیکھ لیجئے کتنا اچھا کام ہوا ہے آٹھ پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ہے اور انگزیب ذمہ دار ہے انفلیشن ہے انفلیشن ہے اس کا ذمہ دار باششا اکبر ہے ہمارا امپورٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار ہے جھانگیر کوئی نہیں اسے تو کہہ رہے ہیں اتنا بڑا کام ہوا ہے سب ہوا میں مانتا ہوں کی ہاں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کی میں مانتا ہوں لیکن آپ کے موزے میں دو لنب سننا چاہتا ہم تو مانتے بھی نہیں کوئی کٹنایا ہے ہی نہیں آپ خامہ خام بھکت وقت آپ کٹنایا کہہ رہے ہیں ہم تو کہیں کہ سب آرام سے چل رہا ہے سب سکون میں ہے کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہے دیش میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہے کوئی سٹنٹڈ گروت نہیں ہے کوئی بچہ نہیں ہے سب مانے ہر ایک کے دل میں جو جو تھا ہو گیا پندرہ لاکھ کی جگہ بھائی پندرہ روپے بھی آ چکے ہیں دو شب آپ سے نہیں بولے گا میں مانتا ہوں سب پرابلم ہے سب خراب ہے لیکن دو شب مانی نہیں میں تو کہہ رہا ہوں تو پرابلم ہی نہیں ہے اب آپ سنی ایک بات کومن ورل گیمز میں میڈل آئی ہم کو ہاں ہر بھکت کہہ رہا ہے کہ موڈی جی کی وجہ سے ہاں ہمارا خیال یہ ہے کہ آئندہ اولمپکس میں ہمارا ڈیلیگیشن کی ضرورتی نہیں ہے صرف پدان مندل کو بھیجا دیئے پورا کول میٹل آلیں گے اب سب کو آپ تھوڑی میں وہ کر سکتے ہیں وہ تو کر ہی سکتے ہیں لیکن سب کام آپ میں نہیں وہ کر سکتے ہیں لوگ بھی تو کریں نا کچھ کام یہی تو پرابلم ہے آپ لوگ میں آپ سوچتے ہیں کہ موڈی کی سارا کام کریں گے جو وہ کر سکتے ہیں وہ دوسرا کر ہی نہیں سکتا نا آپ کتنے گھنٹے سوتے ہو میں جاگی رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اپنے سام میں سونے کہاں دے رہے ہیں آپ لوگ ہم کو سونے کہاں دیتے ہیں آپ لوگ میں نے دو شبد پوچھا اچھے بول دو وہ نہیں بولیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا یہ تو مانوگے کہ آپ مان رہے ہو کہ کمیونل پولیٹکس اور دیش میں زہر بڑھ رہا ہے مان رہا ہوں نا یہ آپ ہی کر رہے ہیں آپ کیوں جس ہو رہا ہے اس میں بھی اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس رنگ کا کرتا کیوں پہنتے ہیں آپ اور چشمہ کیوں لگاتے ہیں دیکھیں ایک تو آپ اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کالے رنگ میں آپ کو نظری نہیں آتا گیر وار رنگ یہ نہیں یہ ارے ہاں اس لیے آپ کور کر لیے ہیں تو یہ جو راج نہیں تھی آپ لوگ کے نا کہ یہ کلر ہوگا اور چشمہ کلر فل ہوگا یہ کالا دل دکھتا ہے ہم کو کالا دل نہیں وہ تو وہ اپنے آپ کو نہیں دکھانا چاہ رہے آپ یہ اور یہ رنگ کالا اور یہ رنگ آچھا تو آپ کہہ رہے ہو کہ دیس میں جو کٹھنائیاں ہو رہی ہیں کمینیل پولٹکس ہو رہا ہے اس میں بھی ہم جمہ دار ہیں اس میں اس میں کوئی آدھر سائیڈ ہے ہی نہیں اس میں کوئی گھاس لٹ نہیں ڈال رہا ہے اس میں کوئی کانٹرووسی نہیں کر رہا ہے سب آپ جمہ دار ہیں اور اُلٹا ہم پر الزام لگا دیتے آپ جو ادمی ٹوپی ڈاڑی رکھتا ہے شیروانی پہنتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے اب بتائیے آبادی بڑھری ہم ذمہ دار ہیں کیا ہے نہیں آپ تو جانتے ہی ہیں ریٹ تو آپ کا زیادہ ہے کیا ریٹ ہے ہمارا کتنا ریٹ ہے ہمارا 2.6 کیا اس پاس ہے ہم تو سنیں کہ ایک لیٹر پیٹرول ایک سو چودہ روپے میں بک رہا ہے یہ ریٹ ہم کو نظر آ رہا ہے آپ کو آبادی کا ریٹ نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو صرف پیٹرول کا ریٹ نظر آ رہا ہے جزل کا ریٹ جزل کا ریٹ ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پانچ سال میں صرف 22 روپے بڑے ایک ٹرک ڈائیور کے آپ کو ہمارا ریٹ کی فکر لگی ہے اچھا ہمارے سر کی ریٹ بھی ہے دیکھیں آپ وہ سر آپ اس پہ بات مدھی کریے وہاں تو آپ پھج جاؤ گے پھر کتنا ریٹ ہے ہمارا کتنا ریٹ ہے ہمارا ہمارا ریٹ بھی لگا دیئے ہم کہاں سے ریٹ لگا سکتے ہیں سب کہہ رہے ہیں ہم تو پیس لیوگ ہیں ہم ایسے نہیں ہیں کہاں پیس لیوگ ہیں آپ اچھا ایک بات بتائیے اچھا لیوگ بھی کہاں ہیں آپ ایتنا بیٹ آپ ایسے نہیں بول سکتے ہیں ہم اپنے سبریم لیڈر کے لیے بہت لف کرتے ہیں اچھا دیکھیں ہاتھ دیکھیں کسا کر دیا ایسا کر دیئے مانے آپ جو ہے 1924-28 جلے گئے یہ کیا مطلب ہے اچھا آپ معلوم ہاں آپ کھڑے ہو جانا پڑے گا کھڑے ہو جائیے ایسا کر کے یہ اندر سے نکلا ہے یہ نہیں معلوم تھا کہ ایسا کریں گے تو آپ کہہ رہے ہو کہ اگر آپ پر دھرم کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ یہ نہیں کہو گی اچھا اس کو اگنور کر دو آپ بھی الٹا جواب دوگے یہ آپ بول رہو صاحب صاحب کہ اچھا کوئی کسی ایکسپریشن مانے آپ کبھی ہونا چاہیے نہیں دیکھئے پتہ ہم مدینے پتہ ہم مدینے کہا کہ من کی بات میں کہا کہ تھوڑا ہومر ہونا چاہیے ہومر ہونا چاہیے ہومر ہونا چاہیے اس میں تو ہومر خراب کیوں ہیں ہومر ہونا چاہیے ابھی کنیہ لال کے ساتھ جو ہوا اس میں آپ کو ہومر دکھ رہا ہے اس میں آپ بتائیے ریسپونسیبیلٹی کس کی ہے رادیستان سرکار کی اس میں آپ کی کوئی مورل ریسپونسیبیلٹی نہیں لیں گے آپ باتاہیے نہیں نہیں ہر چیز کے ذمہ دار ہم ہیں بارہ سو سال کی غلامی کے ذمہ دار ہم ہم ہی ہیں انگریزوں کے دو سو سال ہم نہیں ہیں ذمہ دار نہیں نہیں ابھی یہ بات کریے نا ہم کہہ رہے ہیں ذمہ داری ہماری ہے ہر چیز کے ہماری ذمہ داری ہے اگر کل مرغی انڈا نہیں دے گی آپ بلیں گے ہم ذمہ دار ہیں دودھ نہیں دے گی بھائیں اس کا ہے تو آپ بولیں گے ہم ذمہ دار ہیں ہر چیز ذمہ دار آپ ہیں بھائی ہم کو لگتا ہے آپ وہ جو آکاس کا دیس بھگ چینل ہے بہت زیادہ دیکھتے ہیں بہت زیادہ سکائر ہمارے ساتھ کٹاس ماننے کو چیز کر رہے ہیں اب آتے ہیں آپ کی پول کھولنے کی بات نہیں نہیں وہ 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 بندہ ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ بندہ بہت تیڑا ہے تیڑا ہے ہماری طرح ہے ابھی دیکھتے ہیں نا اب اصلی مددے پہ آ جائیں ہم اب اصلی مددے پہ آتے ہیں ہاں کیا کہا اویسی جی نے سیاست کی لیلہ ہے کیا کیا بھاسا کا پریوگ ہو رہا ہے سانسکرٹی کی تچی چی آپ نے بولا کی نہیں بولا سیاست کے لیلہ اور آپ کے بہت سارے مجنو بولا کی نہیں بولا بلکل ہے اسی لیے تو بھگت بیٹھا ہے مجنو بنکار کون کتنے مجنو ہیں یہ کتنا ایکسٹرامیرٹل چل رہا ہے نہیں ہو کیا رائی ہے ایسا نہیں ہے نہیں یہ one way love ہوتا ہے ہم تو محبت نہیں کرتے ان سے مروہ ہم سے محبت کرتے ہیں کون کون سی پارٹی محبت کرتے ہیں بتائی سب کو بتائیں گے آرے پورے جتنے جتنے سیکولر پارٹی ہیں جتنے کمنل پارٹی ہیں ان کو لگتا ہے کہ بغیر ہم کو گالی دیئے ان کا کھانہ آزمی نہیں ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے چین کی بات کریں گے پاکستان کی بات کریں گے پوٹین کی بات کریں گے مگر اس میں ہمارا نام لالیں گے اب بتائیے اب یہ کیا ہے اب بیروزگاری کے ذمہ دار ہم ہے میں پارٹی کے بات کروں کون کون سی پارٹی ہے آپ کی کوویٹ کوویٹ پھائل گیا ہماری وجہ سے آرے پورانی بات ہو گئے چھوڑ دیجئے ابھی چل رہا ہے تھوڑ تھوڑا اب کل بولیں گے نہیں مانکی پوکس آیا ہماری وجہ سے وہ چھانبین ہوگی تو پتہ چلے گا اس میں نائے 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 انکواری کر رہا ہوں آپ بھکت لوگ نائے انکواری کریں گے مانکی پوکس کے اوپر یہ کیسے آیا یہ نائے سے یاد آیا ہے آپ میرے پاس پروف ہے آپ میں بتاؤں میرے پاس پروف ہے کہ آپ کے سمبند بی جے پی کے ساتھ ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے بتائیے کیسے میں بتاؤں میں آپ کو ہم بتائیے نائے سی بی آئی ای ٹی کسی کے ریٹ پڑی آپ پر نائے پڑی نائے پڑی ایکس پوڈیا دیا بولو آپ اتنے اخلمن ادوی ہیں واہ مانے آئنسٹین بھی پانی پی لے تمہارے سامنے جواب دیجئے جواب دیجئے ریٹ پڑا کی نائے پڑا ریٹ نہیں پڑا تو بس نہیں ریٹ یا ریٹ وہ الگ چیز ہے نا وہ تو پولیٹکس بھی چلتا رہتا ہے اس میں کوئی بڑی بات ہے اچھا یہ ستہ میں ہم تھے یا راہول گاندی تھے راہول گاندی کی کہاں سے آپ بات کر رہے ہو اچھا ستہ میں ہم تھے یا پھر کوئی اور دوسرے پارٹی کے لوگ تھے جس دن ہم منتری پت پہ بیٹھ جائیں گے جب بولینا بھی تو کچھ ہے ہی نہیں ہاں پاور میں کچھ ہے ہی نہیں اصل بھارت میں کرو کہ فقیر ہے تو ہم ہی ہیں دوسرے کوئی فقیر نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ جھولا لے کر چلے جائیں گے ہم کہے کہ جھولا ہمارے پاس شیروانی ہے توپی ہے اور کیا ہے پردھان منتری بنیں گے ہمارے پاس جو فقیری ہے نا وہ باشوہ کو بھی نصیب نہیں ہوتی اس پر اتنی شہین شہی ہمارے پاس ہے تمہنے آپ بتاؤ گے نہیں کہ آپ اے ٹیم ہو آپ بی ٹیم ہو بی جے پی سی ٹیم ہو کانگریز ڈی ٹیم ہو ڈی ایم کے ای ٹیم ہو ایکناتھ سندے کون سی ٹیم ہو آپ مجھے آن ریکارڈ مجھے کہنا پڑے گا آپ سے شکایت ہے مجھے آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے ہم تو یہ چاہیں گے کہ ریڈ آپ پر پڑے جو ڈیل ہوئی تھی اتر پردیش کی پیسے لائیے کہاں گے پیسے وہ آپ ہی نے ڈیل کروائی تھی آپ کے گھر پر کر رہے ہیں ہم آپ سے انٹرویو کرنے آئے آپ تو ہمارے پر لالچال لگا دیئے مہاراشتہ میں سرکار گر گئی وہ بھی آپ نے ہم کو کہا تھا بتائیے کہاں گیا وہ نہیں نہیں میں 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 چھوٹا سا کارے کرتا ہوں 50-50 قوڑ کا وعدہ ہوا اب تک نہیں آئے اس لیے ہم کریں چشمہ اتاری ہم کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھیں ہم کو دیکھیں آنکھ میں ڈالی ہے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا 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 اتتہ تو بتا دیجئے تیلنگانہ میں تو ہے وہاں تو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا ہی بتا دو چاہے کچھ نہیں ہے وہاں پر ان کے پاس 100 ایمیل ایمار پاس ساتھ ہیں وہ بھی پوچھتا ہم کو اچھا چلیے یہ سب آپ میں مانو گے نہیں کہ کہیں نہ کہیں ٹیم کا کھیل ہے چلیے آپ کھیلیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اور بہت لوگ ہم سے بھی یہ جاننا چاہتے تھے کی اچھا چلو OECG کا وکاس کیا ہے آپ انہیں خوب کریٹیسائز کیا موہدی جی کے سب سے بڑے آپ ہی کرٹیسیجم ہو لیکن آپ کا وکاس کیا ہے ہیدر آباد میں کیا وکاس ہو آئے بتائیے آپ مجھے ارے ہم انٹرویو کر رہے ہیں آپ کو تو اٹیے دلنا پڑے گا بتانا پڑے گا کہ کتنا ایم پی فنڈ کتنا استعمال ہوا کتنا کام ہوا نہیں ہوا تو کام تو ہوا ہے اور ہونا باقی ہے اسی لئے تو لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو کچھ تو بتائیے کہاں اگبار میں روج دیکھئے آپ کتنے اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں سڑکے بن رہی ہیں آپ کا تو کچھ سننے بھی نہیں آتا ہے ہم تو چوکیدار نہیں ہیں ہم چوکیدار نہیں ہیں ہم خدمت کرتے ہیں خادیم ہیں سیدھا سیدھا سوال پوچھا تھا میں نے جواب ہی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اور موڈنائزیشن کے بارے میں کیا کر رہے ہیں مدرسہ موڈنائزیشن کر رہے ہیں بتائیے کیسے ہو رہا ہے بہت ہو رہا ہے پیسے دینا بند کر دیئے موڈنائزیشن روک گیا اچھا ٹھیک ہے چل رہا تھا پیسے بند کر دیئے پرائی منسٹر نے مدرسہ موڈنائزیشن پیسے روک دیئے گئے ہیں کیوں روک دیئے ہیں آپ پوچھ لیتے ہیں ان سے یہ جو بیان بازی آپ کی ہوتی ہے ابھی تو آپ مجھے کٹاس مار میں میں پولائٹلی میں تو میں آپ سے بس بارتال آپ کرنے آیا تھا آپ نے سمیہ دیا آپ سے پریم بھہوا سو بات کرے گا لیکن چلیے یہاں تو کٹاس مار ہے لیکن جہاں اتتے بڑے بڑے سپیچز آپ کے سامنے بھڑکاؤ بھاسن اس کے بارے میں کیا بتاؤں ایٹر کو ابھی پلے کر کے بتائیں آپ کو کیا کیا بھڑکاؤ بھاسن آپ کے چلتے رہتے ہیں بتائیے اس کا ہمارا نام بھڑکاؤ بھائی جانی بن چکا ہے ہم کو بھڑک آئے ہاں بلکل ایٹر کر رہے ہیں تو بتائیں کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ارہ ہمارےemption بہتری جین کو دیکھئے ایک دم ایک دم وکاس کے بارے میں صرف بات کرتے ہیں پراغرس کے بارے میں صرف بات کرتے ہیں آپ بھی ویسے کریے نا وکاس کریے چین کے بارے میں ارہے پھر وہی چین چین کے بارے میں بولتے نہیں ہے چین بیٹھا ہوا ہے نہ گھوسا ہے نہ گھوسے گا ہزار کیلومیٹر کو چین بیٹھا ہے پدھان منتری چین کے بارے میں بولتے نہیں ہے وہ سٹریٹیجی کا معاملہ ہے وہ اندر اندر کیا چل رہا ہے کہاں سرجکل سٹرائک چل رہا ہے کو کیوں بتائیں گے وہ اچھا یہ بولی یہ کون سا سرجکل سٹرائک ہے کہ ہم کو کہا جا رہا ہے کہ باہر سے کوئلہ امپورٹ ہوگا آپ کی کمپنی ہے نہیں ہے اس میں کچھ شیئر ہے اس کمپنی میں آپ کا لگتا ہے کہ آپ کو سپانسر ہو رہا ہے کچھ نہیں نہیں ایمپورٹڈ کول کیوں لے جا جائے گا ایمپورٹڈ کول یہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ایمپورٹڈ کول اس میں بھی لگتا ہے بھکتوں کا کچھ آپ کچھ سوچ کے کیا ہوگا آپ یہ کیوں کیا نہیں آپ کو کیا ریوڑی مل رہی ہے اس میں ایمپورٹڈ کول میں ہم کو ہم کو کو صرف پیار ملتا ہے کونسا ہم اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کوئلے کا پیار اے جی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کی اے اے ایم اے کی ایڈیولوجی کیا ہے ہمیں تو معلوم ہے کہ ہماری ایڈیولوجی کیا ہے وشف گروہ بننا ہے ہمیں وکاس کرنا ہے ہمیں ہماری ایڈیولوجی ہے دیش کو نمبر ون کرنا ہے اکھٹ بھارت بنانا ہے آپ کی ایڈیولوجی اور پارٹی کی ایڈالی جی کیا ہے بتا کے لئے اکھڑ بھارت میں پاکستان منگلہ دیش لے لیں ساہاں آئیں گے ایک دن سارہ اپنے آپ آئیں گے افغانستان کو بھی ٹالیبان کو بھی لے لیں گے دیکھیں گے وہ وہ دیکھ رہے ہیں آئے ٹالیبان کو لے لیں گے ارے وہ چھوڑے نہ ہو اب پہلے تو بغل والی کی تو بات کریں وہ کونسی آگے والی پلان اگبانستان والی پلان بات میں بات کریں گے اچھا اس پر نہیں کریں گے چین کو بھی لے لیں گا گھن بھارت میں چین کو تو ابھی آپ دیکھتے ہیں نا ابھی دیکھو نا اس کا بینک کولیپس کر رہا ہے اس کا اکانومی کولیپس کر رہا ہے ہر دن وہاں وائرس نکل رہا ہے سب یہیں سے ہو رہا ہے سب آپ لوگ کر رہے ہیں ہس لو ہس لو اوپر سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ابھی دیکھو چائنہ کے برے دن چورو ہوں گے اچھا انیویس بہت سارے سوالیں ہمارے ہیں اتنے سارے میمبر لوگ نے ہمیں سوال لکھ کے بھیجائے ہیں یہ بتائیے ہوئیسی جی ہرش کا سوال کیا کس کا سوال ہے ہرش کیا ہوئیسی جی اور ان کی پارٹی سیکیولر ہے بتائیے یس اور نو سیکیولر کیا ہوتا ہے وہ ارے آپ کونسٹیٹیوشن کے اتنے بڑے رکھوالے جمہوریت کے اتنے بڑے چیمپیون کونسٹیوشنل سیکیولرزم اور آپ کو سیکیولرزم کیا ہے ہم بتائیں گے آپ کو ہم تو سیکیولرز سوچتے ہیں سکھ ہے نا شبتی بیکار ہے وہ سمیدھان میں جو سیکیولرزم کو مانتے ہیں جو پولٹیس سیکیولرزم کو نہیں مانتے ہیں کیا آپ فکیری ہیں پلیز ایکسپلین اس لیے کہ دیکھئے بھارت کی پارلیمنٹ میں آپ کتنے مسلم امپیز ہیں چار پرسنٹ چودہ پرسنٹ کی آبادی چار پرسنٹ کی آبادی چار پرسنٹ کی آبادی نا نا کوئی نہیں ہے یہ مسلمان امپی نہیں ہے لوگ سوا میں نا راجہ سوا میں ہیں اب اس سے بڑا سیکیولرزم کوئی ہوئی ہے سکتا آرے مبارک ہو آپ کو آپ بارہ گیارہ بارہ پردیس میں آپ کہنے ایک ہی مسلم منسٹر ہے اس سے بڑا سیکیولر کوئی ہوئی نہیں سکتا یہ بہترین مثال ہے سیکیولرز میں آپ کہہ رہے ہو کانسٹیٹیوشن میں جو سیکیولرزم ہے اس کو مانتے ہو پوریٹیکل سیکیولرزم کو نہیں مانتے ہم وہ ہی نہیں ہے وہ مگر موڈی جی کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس کتنے آپ کے پاس کتنے امپی ہیں انہی کے پاس تو ہے ہم وہ مان رہے ہیں انہی کے پاس ہے وہ اصل سیکیولرزم ہے آج اور وزن کیا آپ کا وزن بتائیے چلیے وزن وزن ہماری بینائی کمزور ہے کہاں کھا وزن ہوگا ہم پچاس سال کا پلان ہم آپ کو بتا سکتا ہمارا کیا ہے ہم то مشکل سے آپ کو دیکھ پا رہے ہیں ہم تو ساتھ دیکھ پا رہے ہیں ہاں ہاں بہت ساتھ دکھتا ہے x ray دکھتا ہے اس میں ήسی جی x ray ہے ہم تو سنیں کہ اس آئینیک میں پیچھے کا بھی دکھتا ہے آپ کو تو موڈی جی کے پاس ایمپی امنی نہیں ہے مسلمان آپ کے پاس ہندو امنی ایمپی انہی ہے کیا کیا آپ نے موڈی جی کے پاس مسلم امنی پی امنی انایا تو ہے اس سے بڑا کیا ہے ایڈیٹر وہ آپ نے پیکچر ڈلک سنا تھا اپنے وہ بچپری ہم نے سنا تھا سوال ہم کر رہے ہیں سوال آپ کر رہے ہو دو بڑے ایکٹر تھے ایک نے کہا تمہارے پاس کیا ہے اس نے کہا میرے پاس ماں ہے آج کل آپ کا پی ایم 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 آپ کے پاس ہے خصے ختم دیکھئے چانک کی نیتی ہے دیکھا جیلس ہیں آپ ایسی جیلس ہیں اب ہیں تو ہے اس معاملے میں جیلس ہوں اس معاملے میں جیلس ہوں دیکھئے کوٹ نے بھی ایک دم کلین چٹ دے دیا ہے اب انہوں نے اگر ایک ترکیم نکالی ہے تو نکالی ہے آپ کر لو آپ بتا دو دیش کو بڑے گلاب جمعوں میں پھوٹ رہے ہیں کیا تو تو آپ نے کو موڈی جی میں فرق یہ بتاتا ہوں آپ میں اور موڈی جی میں فرق کیا ہے اب لگتا ہے کہ آپ جیل جانے والے ہیں ہم کو جیل جانے والے ہیں آپ کی ہمت کیسا ہوئی کہ موڈی جی کو ملانے کی ملانی کی بات نہیں ہے آپ اپو جیٹ ہو میں کہہ رہا ہوں آپ سوچ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اپو جیٹ ہو یہ کیسا ملا رہے ہیں آپ وہ ایک طرف آپ دوسری طرف جا رہے ہو اب ان کا راستہ سکسیسفول بلا ہے بٹ ایکسپلین اچھا جو راستان کا چین کو جا رہا ہے یا پوٹین طرف جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے بھائی اس کے کتنے کلپس کٹیں گے بھائی یا جو بائیڈن طرف جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے راستان کو جو بائیڈن کا راستہ ہے یا پوٹین کا راستہ ہے کون سا راستہ ہے ان کا ہم بہت پیار سے بات کرنے آئے تھے لیکن آپ تو بلو در بیلٹ مار رہے ہیں ہم بھی بلو در بیلٹ مار چکتے ہیں آپ آگے اصلیت پر باپ گولی چلائیں گے ہم پر آپ نہیں نہیں ہماری گاڑی بھی گولی چلائیں گے میں نے گولی چلانے کی بات نہیں کیا آپ بار بار میروں پر ایسے کھٹاش نہیں مار سکتے ہیں مجھے یقین ہو چکا ہے کہ اب مجھ پر حملہ ہوگا اس پروگرام کے بھاکت بینرڈی کے شرط کافی ہے بھاکت بینرڈی کے شرط کافی ہے میں یہ کہہ رہا تھا تین سو ایم ایل اے کے بیچ میں کھڑے ہوکے ایک لوٹا ہوئی سی کیا بات کر لے گا پارلیمنٹ میں اکیلا نہیں فیلوتا ہے آپ کو ہم بات کروا رہیں گے سٹنگ کروا رہیں گے کیا ریٹ لگائیں گے ریٹ تو بتائیں گے ہم کو معلوم ہا کہ تم نے پورا پیسہ ہمارا لگا دیا تمہارے چینل پر ارے دوہزار باویس کا تم ڈیل نہیں پورا کیے چوبیس کا کریں گے ارے میں بتا رہا ہوں آپ کو اچھا اچھا ایک بات میں یہ بتا رہا ہوں اس لیے یہ سواغ پوچھ رہا ہوں اتنی مہنگی آئیں گے کہاں سے آئی تمہارے پاس دیکھئے پانچ لاک کی اینک ہے ایک گفت بل ایک بھکت پانچ لاک کی اینک پین رہا ہے ایک کیسا یہ ہماری بھی شکچن تک ہے ہمارے اچھا دن نہیں آ سکتے آہ نہیں تو آگے نہیں جلس ہیں جلس ہیں میں یہ گئے رہا ہوں اسی جی اجی یہ سب تو ٹھیک ہے تو آپ کیا کہو گے آپ سکسیسپل رہے ہو ایک فرنٹ بنانے میں سوال اٹھانے میں یا آپ اکیلے سوال اٹھا رہا اس لیے میں نے پوچھا ایم پی والا سوال پارلیمنٹ بے ایک لاؤتے پڑ جا رہا ہے فرنٹ فرنٹ بنے چھپپنیچ کے سامنے کوئی فرنٹ بن سکتا ہے کیوں چیلنج کرو پچیس انچ نا نا دیس انچ نا نا بائیس انچ ہم صرف چین بولتے ہیں تو چھپپنیچ بیس ہو جاتا ہے ایسے نہیں نہیں کہاں کا فرنٹ کونسا فرنٹ ہم تو ویری اپ فرنٹ ہیں بریسٹر صاحب بریسٹر صاحب آپ یہ بات تو مانو گے کہ چانک کے نیتی میں آپ پیچھے رہ گئے وہ آگے نکل گا اتنا تو مان لو اتنا تو دیکھئے نہیں بلکل آگے نکل گئے ہم ہم ہنگر انڈیکس میں فریڈم میڈیا کے ماملے ماشاءاللہ بہت آگے چلے گئے یہ سب یہ فرجی رنکے گا یہ دیموکریسی انڈیکس فریڈم انڈیکس ہنگر سب فرجی ہیں بلکل صحیح بلکل میں نہیں مانتا ہوں اتنا آگے چلے گئے کہ واپس نکالنا ہی پڑے گا خون دکھائیے خون ڈی پی چینج کیے کینے کیے تیرنگا لگائے کینے دیکھا ایڈیٹر پر فوکس کرنا وہ منجول ٹوئنس دیکھا آپ نے جی ڈی پی گر رہا ہے تو موڈی جی نے کہا کہ جی کو لات مارو تو ڈی پی لگ جائے گا تو ڈی پی ہو گیا یہ کیا بات ہوئی ہاں یہ کیا بات ہوئی ہاں وہی ہے ہم آپ سے پوچھے آپ نے ڈی پی چینج کیا آپ اس کا بھی مجھا کھڑا دیئے ارے مزاک نہیں باجہ بجھا دیئے اس کا تو جی جی کو آپ نے جی کو لات مار دیا موڈی جی نے ڈی پی بج گیا فلاک کا مجھا کھڑا رہے ایڈر فلاک کا مجھا کھڑا رہے یہ بھاری بڑے گا بھاری بڑے گا یہ تو یہ تو کلپ پائر رہا ہوگا دو ہزار انڈی سے چوکیدار کا کیوں نکال دیا آپ نے ڈی پی یہ کیا بات ہوئی چوکیدار پسند نہیں آپ کو وہ تفتہ تھا الیکشن ہو گیا اچھا اور چوکیداری کیا اب پاکستان میں سرڈجیکل سٹریک کیا اس کے میرے میں نہیں بات کرو آپ جتنے یوہ ہیں وہ تو چوکیداری کریں گے موڈی جنگ چوکیدار بنا دیے پوروں کو اب آپ ڈی پی ڈی پی کو بات بلیں گے بھئی پپی پھر چھپی چھپی لیلو پہلے لیلہ بجلو بات کر رہے تھے پپی بات کر رہے پردان منتری آپ بات کر رہے ہیں آپ ایسے نا نا ایڈیٹر یار نہیں بند کرو یار نہیں ہوں پائے گا ہم آئے تھے حرام سے بات کر پردان منتری کہا ہے وہ پردان سیوک ہے خبردار خبردار ہمارے پردان سیوک ہے ہاں تو ہمارا رائٹ ہے ان کو پکار رہا میرے بھی پردان منتری ہیں آپ کے پردان سیوک ہیں آپ دل سے نہیں مانتے ہو یہی تو پرابلم ہے دل سے پردان سیوک نہیں مانتے ہو دیماغ بھی تو خبول کرے تو دل پہ آئے گی نہ بات نہیں مانیں گے ہر چیز کو آپ لوگ دل دل پہ کیوں جاتے ہیں لگتا ہے کہ آپ بکتوں نے کوئی محبت نہیں کی کسی سے بڑا سخت دل ہے آپ لوگوں کا دیکھئے ہم سخت لونڈے ہیں اور ہم صرف دیس سے پرام کرتے ہیں ہاتھ رکھئے ہاتھ رکھئے دوبارہ رکھئے کیامرہ فوکس ہوگا رکھ ہاتھ رکھئے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کو لگتا ہے کہ بیماری ہے کیا وہ ہاتھ کی ہاتھ ایسا جا رہا ہے بار بیماری ہمیں ہے اور ہم بولے موڈی 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 کیسا ہے ارے میں سوچا تھوڑا سا بات کریں گے آپ کو بھی سمجھ آئے گا موڈی موڈی کی ریٹنگ کیا ہے بھارت کی ابھی وہ بھی بیتار ہے وہ کیوں ہم انٹرنیشنل ریٹنگ مانے نہیں آپ بتاؤ کیوں مانے کرنٹ اکون ڈیفیسٹ بڑھ چکا ہے مالوم آپ کو بھی بھکتوں کچھ مالوم انہیں c a d کیا ہوتا ہے c a d c c d مالوم ہے c a d کیا ہوتا وہی تو پرابلم ہے بھکتوں کو سنو 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 آپ ایسے نہیں ماننے والے آپ کی اوپر ہم کریں گے پانچ منٹ ریپیڈ فائر ریپیڈ ریپیڈ فائر سوال اگر ایک نئی گاڑی آئی ہے ٹویٹا کی وہی تو نہیں چلا دیں گے ہم پہ آرے بار 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 ایسی بات ایسی ایسی بات سوال پوچھ رہے بات ریپیڈ ریپیڈ فائر ریپیڈ سوال ریپیڈ ریپیڈ قویششن ریپیڈ قویششن ریپیڈ آتے آبی موسیقی